اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس کوک اینڈ کیا اللہ کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ رکھے آج کی ہماری ریسیپی ہے شلجم کا بھرتا بہت ہی آسان ریسیپی صرف چند مسالوں کے ساتھ تیار ہو جاتی ہے شاندار شلجم کا بھرتا ایک بار ضرور بنائیں تو اس سے پہلے ایک حدیث سناتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کوشش میں بھی کامیابی دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے صحیح مسلم پانچ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور کوئی بھی بات صرف چند سیکنڈ میں پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے اس لیے بغیر تصدیق اور تحقیق کے کوئی بھی بات مت پھیلائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین شلجم کے بھرتے کے لیے میں نے شلجم لے لیے ہیں تقریباً ڈیڑھ کلو ان کو میں نے اس طرح سے چھیل کے کاٹ لیا ہے ایک شلجم میں نے رکھ لیا تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ اس کو کس طرح سے چھیلنا اور کاٹنا ہے یہ اس کا گرین والا پارٹ اتار دینا ہے اور اس کی یہ موٹی سکین ساری آپ نے اوپر سے اتارنی ہے پیلر سے پیل مت کریں اسے اس طرح سے یہ ساری موٹی سکین آپ نے اوپر سے اتار لینی ہے اور اس کو رفلی آپ نے کاٹ لینا ہے یہ سارے شلجم میں نے کاٹ لیے ہیں تو اس کے لیے ڈیڑھ کلو شلجم میں نے لے لیے ہیں اور انہیں واش بھی کر لیا ہے میں نے تھوڑا سا دھنیا چاہیے پانچ سے چھے سبز مرچیں سابت اور پاوڈرڈ مسالوں میں جائے گا صرف اس میں نمک ایک ٹی سپون سرخ مرچ کا پاوڈر ڈیڑھ ٹی سپون چینی ایک ٹی سپون اور حلدی ہاف ٹی سپون تو اب یہ تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ مزے دار بھرتا تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پریشر ککر لے لیا ہے اور یہ سارے شلجم میں ڈال دیتی ہیں اور اس میں آپ نے تقریباً دو گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے اور آپ نے اس کو پریشر لگا دینا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کا جس سے یہ شلجم اچھے طریقے سے گل جائیں گے ملتے ہیں شلجموں کو گلانے کے بعد شلجم جو ہیں یہ اپال لیے ہیں میں نے یہ بلکل تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اس میں اب آپ نے جو اس کا ایکسٹرا پانی ہے اس کو ریموو کر دینا ہے کیونکہ ابھی شلجم کڑوے آ رہے ہیں تو یہ پانی ریموو کرنے سے ان کی کڑواہت پتم ہو جائے گی پانی میں نے ریموو کر لیا ہے اب یہ میشر کی مدد سے میں اس کو میش کر لیتی ہوں چولہ بند ہے اور میشر کی مدد سے اس کو آپ نے میش کر لینا ہے بھرتا بنا لینا ہے اس کا یہ میں نے اچھے سے اس کو میش کر لیا ہے اب میں سٹراغ کو آن کرتی ہوں یہ جو تھوڑے سے مسالے ہم نے لیے تھے جس میں نمک میرچ چینی اور حلدی یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے جو چنگس ہمیں نظر آ رہے ہیں ابھی شلجموں کے انہیں اب آپ بھنائی کے دوران میش کرتے جائیے گا اب ساتھ ہی اس کے میں دو سرونگ سپون آئل ایڈ کر دیتی ہوں اس میں اور آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب آپ نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے بھوننا ہے کہ اس میں بلکل بھی پانی نہ رہے اتنی اچھی آپ اس کی بھونائی کریں گے یہ اتنے ہی ٹیسٹی بنیں گے شلجموں کے بشمار فوائد ہیں ان میں فائبر، پوٹاشیم، مگنیشیم، آئرن، کیلشیم، کوپر کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے اور یہ فاس فورس، اومیگا 3، فیٹی ایسیڈز اور پروٹین کا ذریعہ ہیں اس میں وائٹامن سی بھی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے کوئی بھی ویجیٹیبل بناتے ہوئے کم سے کم مسالوں کا استعمال کریں کیونکہ جتنے ہم مسالے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے سبزی کا اپنا ذائقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور مسالوں کا فلیور جو ہے وہ انہینس ہو جائے گا اس لئے کم سے کم مسالہ جات ڈال کے سبزی کے فلیور کو انجوائے کریں اب ہم اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کر لیتے ہیں یہ ساتھ سے آٹھ درد کڑی پتے میں اس میں ڈال رہی ہوں کڑی پتوں کے فوائد میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاتی ہوں یہ تو ضرور آپ اپنے کھانے میں شامل کریں لیکن یہ آپشنل ہیں اگر آپ کر لیں تو یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں ابھی تھوڑا سا اور اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں اس میں ابھی بھی تھوڑا یہ پانی ایسے کرنے سے نظر آ رہا ہے بس آپ نے اس کو دھیمی آنچ پر پکنے دینا ہے تاکہ اس کا پانی بلکل ہندہ سے خوشک ہو جائے یہ سبز ملچے میں اس میں اب ایڈ کر دیتی ہوں ساتھ تاکہ یہ بھی تھوڑی اس میں پک جانے یہ دیکھیں یہ اچھے سے بھونائی ہو گئی ہے شلجموں نے گھی چھوڑ دیا ہے یہ ان کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کریں گے تو یہ دیکھیں اب گھی آ رہا ہے یہ شلجم اچھے سے بھون لی ہے میں نے اب میں اس میں سبز دھنیاں بھی ڈال دیتی ہوں مزیدار شلجم بن کر تیار ہیں اب میں نے ڈی شاؤٹ کر لیتی ہوں جی تو ویورز مزیدار شلجم کا بھرتہ بن کر تیار ہے پھلکہ بنائیں اس کے اوپر دیسی گھی لگائیں اور شلجم کے بھرتے کو انجوائے کریں دیسی گھی اس کے مزے کو دبالا کر دے گا لیتے ہیں لیتے ہیں اللہ حافظ لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں ملتے ہیں